السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں چکن پلاؤ جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ پلاؤ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور پلاؤ جو ہے پنجاب کی ایک روائیتی اور فیمس ڈیش ہے جو سپیشل ایوینٹ پہ ضرور بنائی جاتی ہے پلاؤ بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں چار گلاس چاول جسے ہم دو پانی دھو کر اچھی طرح ساف کر لیں گے اور پھر پانی میں ڈبو کر ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگئی ایک دیج کی چکن کا گورما بنانے کے لیے اس کے لیے لیے ہم نے ایک پاوز یعنی کہ دو سو پچاس میلی لیٹر آئی لیا ہے اور دو درمینے سائز کے لیے ہم نے پیاس باریک کٹی ہوئی باریک پیاس کٹی ہوئی پیاس کو ہم نے باریک باریک کٹنا ہے تاکہ یہ جلدی جلدی گولڈن براؤن ہو جائے پیاس ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں چکن ڈیڑھ کلو تقریبا گوشت ہے یہ اور اب ہم شامل کریں گے اس میں مسالے جو کہ ہم نے لیے دو بڑی لچی ایک زائفل کا دانہ ہم نے لیا ہے اور جویتری لی ہے اور دو ٹکڑے لیے ہیں تقریبا دارچینی کے اور ایک کھانے کا چمچہ لیا ہے زیرا تو مسالے ڈال کر ہم اسے مکس کریں گے مسالے ہم شروع گرم مسالہ جو ہے یہ شروع میں ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ گوشت کی جو سمیلے ختم ہو جائے اور ایک خوشبو اچھی سی خوشبو آئے تو اب ہم شامل کریں گے یہ مرچے ہم نے لیے ہیں ریڈ مرچے اور ڈیڑھ کھانے کا چمچہ ہم نے لیے ہیں نمک اسے ہم کونڈے میں پیسٹ بنا لیں گے تو یہ مرچی کا پیسٹ ہے ہم نے شامل کر دیا ہے اس میں گوشت میں شامل کر کے ہم ہلائیں گے چمچے سے وقفے وقفے سے ہلاتے رہیں گے اور آدھا کھانے کا چمچہ ہم نے لیے ہیں ہل دی تو تمام مسالے جو ہیں ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں اس کے علاوہ اب بھی باقی ہے بریانی کا سپیشل مسالہ سپیشل ایٹم ہے وہ بریانی مسالے کا وہ ہم بعد میں ایڈ کرتے ہیں اب ہم ڈالیں گے ٹماتر کاٹ کر ٹماتر ہم نے لیے ہیں تین عدد درمیانے سائز کے ٹماتر ڈال کر ہم دوبارہ اسے بھونیں گے مکس کر دیں گے ہم ٹماتر تاکہ ٹماتر جوہیں گل جائیں اور ٹماتر کے پانی میں ہمارا گوشت بھی تیار ہو جائیں اور اس میں جب گوشت اچھی طرح بھون جائے گا تو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی ہم اس میں شامل کر کے پکائیں گے تو یہ ہے جی بادیان کے پھول دو عدد ہم نے ڈالے ہیں یہ بریانی مسالے کا سپیشل ایٹم ہے اس سے خوشبو جو ہے بہت ہی تیز آتی ہے تو کورما ہمارا تقریبا گوشت ہمارا پھنا جا چکا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی شامل کر کے ڈکنا لگا کر سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم چاولوں کے لیے پانی رکھیں گے چلے پر تو چاول پکانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک بڑا دیج کا اس میں ہم پانی شامل کریں گے پانچ گلاس پانی کے شامل کریں گے ایک گلاس چاولوں کو پکانے کے لیے ہمیں پانی چاہیے اتر ڈیڑھ گلاس تو ہم نے لیے ہیں چار گلاس چاول کے تو اس حساب سے ہمارا پانی بنے گا چھے گلاس جن میں سے ایک گلاس پانی جو ہے نام نکورمے میں شامل کر دیا تھا اور پانچ گلاس پانی ہم اب دیجکے میں شامل کر رہے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچہ نمک اور ایک کھانے کا چمچہ زیرہ اور اس کے بعد ہم نے جو چکن کا کورما بنا کر رکھ لیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں جی بہت مزیدار کورما تیار ہے اور اس میں پانی کا ایک گلاس بھی شامل کیا ہوا ہے تو جی ہمارے کل چھے گلاس ہو گئے پانی کے چار گلاس چاولوں کو پکانے کے لیے اب ہم اسے میڈیم آنچ پہ پکائیں گے جب تک پانچ منٹ بوائل ہو جائے بوائل آنے پر ہم ٹائم نوٹ کریں گے اور پانچ منٹ اب آ لیں گے تو پانی ہمارے بوائل ہو چکا ہے یہ کورما سالن جو بھی ہم نے تیار گیا تھا میتھٹ چاولوں پلاؤ کے لیے اچھی طرح جخنی بھی نکل آئی ہے اس کی اور اب ہم ڈھکنا لگا کر پکائیں گے دس منٹ درمیانی آنچ پہ پکائیں گے اور پھر دس منٹ دیمی آنچ پہ رکھیں گے دام کے لیے تو پکانے کا کل ٹائم جو ہے بیس سے پچیس منٹ ہے چاول پکنے کا جب ہم چاول ڈال دیتے ہیں تو بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں پکنے کے لیے یہ چاول ہمارے پک چکے ہیں لیکن ابھی ہلکا ہلکا اس میں گیلا پن ہے نمی ہے تھوڑی سی تو اب ہم دس منٹ مزید دم پہ رکھیں گے میڈیم فلیم پہ اس کے بعد ہم سرو کریں گے تو سرو کرنے کے لیے چاول ہمارے بالکل تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار پلاؤ تیار ہوئے آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور انجوائے کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی